حکمان ورحیم اسلام علیکم لالچی انسان تو دنیا میں بہت ہیں لیکن دوسری طرف کچھ اچھے انسان بھی ہیں حال یہی ایک پیش آنے والا واقعہ جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی کا ہے جسے ایک فیملی کے اٹھارہ ہزار ریال ملتے ہیں لیکن وہ بعد میں اس فیملی کو ڈھونڈتا ہے اور ان سے ملتا ہے اور ان کے پیسے ان کو واپس لٹا دیتا ہے دوسری طرف جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں اے ایچ سی ہمارے ساتھ ایک ورکر ہمارا کام کرتا تھا اس کو ایک آئی فون ایٹ پلس اور کچھ پیسے بھی ملتے ہیں بعد میں وہ ورکر وہ آئی فون سنبھال کر رکھتا ہے وہ آئی فون کا مالک اس سے رابطہ کرتا ہے وہ اسے اس کا آئی فون واپس بھی لٹاتا ہے اور اسے اس کے پیسے بھی دیتا ہے دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں ابھی ہماری سٹوری کی طرف تو یہ سٹوری ہے جس سعودی عرب میں جتنی بھی فیملی ہوں گی سب فیملیز نے اپنے گھر پر خادمائیں رکھی ہوتی ہیں جو کہ خاص طور پر انڈین فلپینین نپالن ایسے ہوتی ہیں اس فیملی نے بھی گھر پر ایک خادمہ رکھی تھی ایک بوڑے ضعیف کی عیادت کے لیے تاکہ اس کی تھوڑی بہت جو خدمت کر سکے اس کے متبادل وہ اسے سیلری بھی دیتے تھے لیکن خدا کی قدرت کہ اس خادمہ کا ذہن بدلا اور اسے بزرگ کے کمرے میں ایک لاکھ بیس ہزار غالباً غالباً ایک لاکھ بیس ہزار ریال دکھائی دیئے وہ اس کے دل میں لالچ ابرا اور اس نے اس کمرے کو آگ لگا دی کسی کے ساتھ مل کر ایک لاکھ بیس ہزار ریال اس نے پہلے نکال لیے تھے جب کمرے کو آگ لگائی تو فیملی کو اور پولیس کو پتا چلا تو پولیس آئی اور نہ فیملی کو اس بات کا پتا چل سکا اور نہ ہی پولیس کو کہ یہ کسی نے آگ لگائی وہ یہی سمجھتے لیے کہ یہ آگ خود بخود لگی ہے کچھ دنوں بعد وہ عورت شاپنگ کرنے لگ گئی مہنگی مہنگی وہ خادمہ تو سعودی فیملی کو کچھ شک ہو گیا کہ یہ اتنی مہنگی شاپنگ کیسے کر رہی ہے اس نے پھر فیملی سے بول دیا کہ میں ابھی چھوٹی بھی جاؤں گی تو پھر وہ ان لوگوں کو اور شک ہو گیا بعد میں اس نے اپنے کسی جاننے والے کو بلایا اور کچھ بیگ جو اس نے سنبھال رکھے تھے جس میں کافی قیمتی سمان کریدا ہوا تھا وہ ان کے حوالے کیے اس پر اس فیملی کو اس پر پورا یقین ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے جو یہ اتنی مہنگی شاپنگ کر رہی ہے اس فیملی نے پھر پولیس کو کال کی پولیس ان کے گھار آئی اور اس خادمہ سے پوچھ گوچھ شروع کر دی پہلے تو خادمہ نے یہی بولا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن کچھ پوچھ گوچھ اور کچھ سختی کے بعد وہ خود بخود مان گئی کہ میں نے ہی یہ آگا لگائی تھی پولیس نے اس خادمہ کو گرفتار کیا اور اسے ساتھ لے کر چلے گئے ابھی بات ادھر یہی ہے اگر وہ سعودی فیملی چاہے تو اس خادمہ کو بچا سکتی ہے وہ اگر معاف کر دے تو ورنہ سعودی عرب کے قنون کے مطابق تو اسے سزائے موت ہی ملے گی جو کہ سعودی عرب کا قنون ہے اگر فیملی چاہے تو وہ بچ سکتی ہے ورنہ سزائے موت ہی ملے گی ہماری یہ سٹوری سنانے کا آپ کو صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ لالچ بری بلا ہے ہمیشہ انسان لالچ کرتا ہے تو اس میں پھستا ضرور ہے